اس نے ایک سوال کیا ہے کہ محرم الحرام کے لیے کیا پرپریشن اور کیا عمل کرنا چاہیے مطلب محرم کی کیا تیاری کرنا چاہیے اور کیا عمل کرنا چاہیے تو دیکھئے محرم کی دو فضیلتیں ہیں بس ان دونوں کی پرپریشن کر لیے آپ بس تو کافی ہو جائیں کیا کیا ہے پہلا محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حدیث کے اندر الفار ہے سہی بخاری کی روایت ہے کہ چار مہینے حرمت والے تین پیدر پہ آتے اور ایک الگ سے آتا ہے تین جو ایک کے بعد ایک آتے کون کون سے ہیں ذلخدہ ذلحجہ اور محرم اور ایک ہے ارجب تو یہ چار مہینے حرمت والے ہیں تین ایک ساتھ آتے ہیں اگر اسلامی مند کا جو آج کا سائیکل چلتی اس سے لے تو محرم ارجب ذلخدہ اور ذلحجہ اس سیکونس کے اتوار سے لیکن وہ تین کے اتوار سے ایسا بولو تو محرم حرمت والا ہے پہلی فضیلتی ہوگی اس کی حرمت والا ہے تو حرمت والے مہینے کی جو تیاری ہونا چاہیے گناہ محصر سے بچنا چاہیے نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے وغیرہ اس میں آپ کریں دوسری اس کی فضیلتیں یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کا ہے اس کی دو ہی فضیلتیں ہے اس مہینے تو لہٰذا آپ روزہ کی تیاری کریں اگر آپ رکھ سکتے تو رکھیں سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد کون سے مہینے کا ہے محرم کا ہے تو آپ محرم میں روزہ زیادہ رکھیں دو ہی فضیلتیں ہیں حرمت والا مہینہ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی کرنا چاہیں ان دوروں میں سے کریں یہی آپ کی تیاری ہو یہ آشورہ تو وہ ایک دن ہے جو ایک کسی فضیلت کے تعد اس کو فضیلت ملی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا لیکن اس کی کوئی خاص وہ ہم نہیں کریں گے مطلب جس کو تیاری کریں محرم کی روزوں کے اندر وہ بھی انکلیوڈڈ ہو گیا لیکن ٹھیک بہرحال اس کو الگ سے میں کوٹ کر رہتا ہوں یہ آشورہ کا روزہ اگر کوئی انسان رکھنا چاہے تو یہ آشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے لیکن پھر وہ یہ محرم کا روزہ ہی یہ کیا درکھی بس اس کی فضیلت ہی آتی ہے کہ وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جیسے کہ عرفے کا روزہ ایک روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ آشورہ کا روزہ جو ایک سال کا کفارہ ہے اور آپ کوشش کریں کہ نو اور دس کا روزہ رکھیں اگر نو کا نہ رکھ پائے تو پھر دس اور گیارہ کا رکھیں لیکن ہم پاس اندیا میں زیادہ لوگ دس اور گیارہ رکھتے ہیں لیکن حدیث میں جو ہے کہ اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں نو اور دس کا رکھوں گا اور یہودیوں کی مخالفت کروں نو دس زیادہ بیٹر ہے نو دس نہ ہوتا تو پھر دس گیارہ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہذا پھر روزہ رکھیں ایک تیسرا کہہ سکتا ہوں روزہ کے اندر ایک خاص روزہ آپ محرم کے در یہ کر سکتے ہیں اور کوئی اس کی یاد رکھی ایک مخصوص فضیلت نہیں آتی اور وہ بھی جو فضیلت ہے وہ کسی اور واقعے کے اوپر یاد رکھی اور واقعے ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالی نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی تھی اس روز اور بنی اسرائیل جو نجات پائی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اور یہودی اس تائم میں روزہ رکھتے تھے شکرانے کا اللہ کے رسول اللہ کا یہ ہم موسیٰ پہ زیادہ آخر رکھتے ہیں یہودیوں سے لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن ان کے مخالفات میں ایک نہیں دو روزہ رکھیں گے اور دس کا ایک رکھتے تھے آپ نو اور دس یا دس اور گیارہ پھر آپ نو کا نہ رکھ سکے تو گیارہ کا بھی آپ رکھ سکے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ